ہائی ایم منیزہ ریاز ویلکم ٹو گلٹس ویجن یو ایسے تو بات کریں گے سوہاگن چوڑائل کی جس میں ہم نے دیکھا کہ بھائی موکشور دیا تو بہت خوش ہیں ایک دوسرے کا ساتھ ملنے سے لیکن نیشی گندہ کو تو یہ پسند نہیں آرہا ہے کیونکہ انہیں تو اپنا آخری مطلب سوہاگ چاہیے اپنا جو ان کا موٹیو ہے یہ آنے کا اس گھر میں وہ پورا کرنا ہے تو ان کو تو پسند نہیں آرہا ہے لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گنگا جل ہے اس سے وہ ٹکراتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی اصلیت سامنے آتی ہے مطلب وہ پیروں پہ جب گرتا ہے تو زائسی بات ہے چوڑائل کے پیر تو دیڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ تو ہمیں دیکھنے ملے گا تو اس پر بات کرتے ہیں تو بھائی یہ نشی گندہ کا سچ آپ کو لگتا ہے سامنے آیا ہوگا it's very interesting we have seen that she is not that powerful وہ ویک پڑ جاتی ہے جگہ جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے and that is the reason wants to make this marriage happen as fast as possible کیونکہ موکش کو جب وہ بلی چڑائے گی تبھی جا کے اس کو وہ سولوہ شرنگار ملے گا which is the sindoor and then only she will get the full power جو وہ چاہتی ہے right so it will be interesting to see and جیسے کی آپ نے کہا yes ڈیا اور موکش اپنا ایک دنیا انہوں نے باپس سے حاصل کر لیا تھا مگر انہوں نے باپس سے موکش کو اپنے بلاک ماجک کے سمموہن میں پسا چکی ہے and اتنا زیادہ پسا چکی ہے کی موکش کو ابھی دیا جھوٹی لگتی ہے موکش نے اس کو ایرسٹ کروایا جیسے ہم نے کل کے اپیسوڈ میں دیکھا that ایک ڈاکٹر اس کی گاڑی کے نیچے آکے مر جاتی ہے which is all نشی گندہ is doing and دیا کو اس کے لئے ایرسٹ کروانے کے لئے کال ہی بھی موکش ہی کرتا ہے he is the one who calls the police and tells that خونی میرے سامنے ہے and that is how she meets that old lady in the prison جو بولتی ہے اسے کی اگر تجھے نشی گندہ کا ست جانا ہے then do this مگر یہاں بیٹے دیا کیا کر سکتی ہے but similarly at the same time we see ki جو حویلی ہے وہاں پہ ایک نئے راجپوروہت آئے ہے جو بول رہا ہے کہ یہاں پہ کالا سایا ہے on this حویلی تو گنگا جل چڑکنا بہت ضروری ہے تو انٹریسٹنگ ہو رہا ہے it's going very nice ایک چیس جو چل رہا ہے دیا اور نشی کے بیچ میں ایک دوسرے کو چیک میٹ کرتے جا رہے کرتے جا رہے ہے ابھی تک ابھی جو current سیناریو ہے وہاں پہ نشی کا پلڑا بھاری ہے she is having the half a hand but let's see کی دیا کیا کرتی ہے ویسے تو وہ چپنے بیٹھنے والی اور ابھی تو اس کو پتا بھی چل جائے گا کی actually نشی گندہ ہے کون تو it'll be interesting to watch کی یہاں سے story کیسے جائے گی forward کیونکہ موکش کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے he's completely under her control تو اس سے تو کوئی expectations رکھنا ہی بیکار ہے جو بھی کرنا ہوگا گیا کو کرنا ہوگا اور جو نئے راجپرو ہیتا ہے hopefully وہ بھی ان کی مدد کرے let's see yeah let's see کیا ہوتا ہے and کیونکہ سچا ہی ہے سامنے نائے ہم ایسا چاہتے ہیں but let's see کیا ہوتا ہے آگے کس طان سے story جاتی ہے اگر آپ کو ہمارا چھوٹو سا discussion اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو click کر رکھیں تاکہ next time جب ہم ویڈیو upload کریں تو آپ notification آجائے اور دیکھتے رہیں سوہاگ ن جیرے ل tirجان کریں بے بے Officer ووہاگ آپ آجائے خلق ناalla ویڈیو قیتب گلپز exploded ویڈیو ایسا